موسیقی ایک طرف بھارت چاند اور سورج کو مسخر کرنے کے دعوے کر رہا ہے تو دوسری طرف اس سیارے جسے زمین کہا جاتا ہے کہ رہنے والے انسانوں کی زندگی بھارت نے اجیرن بنا رکھی ہے موڈی کی زیر قیادت آر ایس ایس کی ہندوتوہ حکومت نے بھارتی اقلیتوں اور بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جمہوں اور کشمیر کے عوام کے لیے زمین تنگ کر دی ہے انسانیت کے بدترین دشمن نرندر موڈی کی حکومت کشمیریوں کی آواز کو دبانے کے لیے جہاں بدترین جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے وہیں ان جرائم کو بینکاب کرنے والے صحافیوں کو حق کوئی کی پانداش میں نشانہ بنایا جا رہا ہے بھارتی فورسز کے ہاتھوں کشمیری صحافیوں کا قتل ان پر وحشیانہ تشدد گرفتاریاں اور انہیں حراسہ کرنا معمول بن چکا ہے انیس سو نواسی سے اب تک نہ صرف درجنوں صحافیوں کو بھارتی جرائم کو بینکاب کرنے کی پانداش میں قتل کیا جا چکا ہے بلکہ درجنوں صحافی آج بھی بھارتی زندانوں میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں حال ہی میں بی بی سی نے کشمیری صحافیوں کی حالتظار کے حوالے سے ایک آرٹیکل شائع کیا اور ایک رپورٹ نشر کی جس پر مودی حکومت کلمل آؤ تھی اور اس نے دھمکیوں کے علاوہ دو صحافیوں کے خلاف مقدمات ترج کیے بی بی سی کی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کشمیر کے حوالے سے دنیا کو جھوٹ پیچ رہا ہے اور اس نے صحافیوں اور صحافت کا گلہ گھونٹ رکھا ہے رپورٹ میں معروف کشمیری صحافی آصف سلطان جو گزشتہ پانچ سال سے پابند سلاسل ہیں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے اس نے ایک قائنی لکھش زہرائیزہ برہان اس میں یہ ہو گیا کہ اس نے جو ہی وہ سٹوری لکھا تو پولیس کے پھونڈ کال سانے شروع ہو گئی کہ آپ نے یہ کیوں لکھا کیسے لکھا کال آنے لگے اس کی ایڈیٹر کو بھی پھونڈ کال آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہمارے پاس لیا چیزہ جرنسٹ اس کا خصور کچھ نہیں ہے اس نے کچھ ایسا نہیں کیا اگر اس نے کیا تو وہ ایک ٹی ورک ہوتی ہے تو اسی کو پنش کیوں کیا جاتا ہے وہ تو ٹی ورک ہے جو اس کو ایڈیٹر بتاتا ہے کہ آپ پاس سٹوری لکھی سٹوری کوئی ایڈینس نہیں تھا تو جب ان کے پاس کوئی ایڈینس نہیں تھا تو انہوں نے ہمارے گھر پہ ایسے ریڈ کیوں کیا وہ بھی اتنی رات کو ساٹھ آدمی ساٹھ آرمی آئے یہاں پر جب ان کے پاس کوئی ایڈینس ہی نہیں تھا تو ہاو کین دے ریڈ آر ہاؤس لائک دس ویڈاوٹ ایرسٹ وارن ہی وز انوسنٹ اور یہ بات بھی ہے بی بی سی کا کہنا ہے کہ کشمیری صحافی سجاد گل اور فہد شاہ بھی بھارت کی اسی انسانیت کوش اور صحافت دشمن پالیسی کا نشانہ بنے ہیں لیکن پتہ نہیں چلا اس ماسوم کو کیوں پیاسے لگایا گیا یہ میں معلوم نہیں ہے یہ ظلم ہو رہا ہے نا یہ کسور ہے اس کا یہ میڈیا کے ساتھ تھوڑے قام کر رہا ہے یہ کسور ہے باقی کوئی کسور نہیں ہے اگر یہ کسور ہے میڈیا کے ساتھ کام کرنا یہ کسور ہے پھر بولینا گورنمنٹ ایڈنسٹر کو بولنا مد کرو اس کی ساتھ کام مد کرو یہ اب تو ہمیں بروسہ یہ اٹھ گیا ایسے کیا کیا کریں گے ہم آگے جا کر کیا کچھ اپیر رہی گی ہے بس میری یہی اپیر اس کو ریلیز کیا جائے یہ ایک معصوم بچہ ہے یہ معصوم یہ بچہ ہے ابھی یہ سجاد اتنا بڑا نہیں ہے یہ ایک معصوم بچہ ہے اس کی عمر دیکھیا بی بی سی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ بھارتی حکمران یہ دعوے کر رہے ہیں کہ کشمیر میں صحافت آزاد ہے تاہم زمینی حقائق بھارتی دعووں کی نفی کرتے ہیں اس رپورٹ کے بعد بھارتی حکومت نے بی بی سی کے خلاف اپنی مہم تیز کر دی ہے کیونکہ اس رپورٹ نے بھارتی حکمرانوں کا سامراجی چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے موسیقی